مرہوم آمی لیاقت کی تیسری بیوی دانیا شاہ کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد سے لوگوں کی طرف سے دانیا شاہ کے لیے نفرت اور غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ دانیا شاہ کو اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچنا چاہیے تھا اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے اور لوگ اتنا زیادہ غصے میں کیوں ہیں یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے دانیا ملک جو کہ آمی لیاقت کی وفات کے بعد عدد میں تھی دانیا ملک نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ اب آمی لیاقت کے ساتھ ان کے تمام معاملات ٹھیک ہو چکے تھے تو وہ عدد گزار رہی ہیں لیکن پچھلے دنوں کل ہی کی بات ہے کہ دانیا ملک نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دانیا ملک بغیر دپٹے کے ایک تیز رنگ کے سوٹ میں ملبوس ہے اور بہت تیار شعر ہوئی بھی ہے جہاں پر وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر تربار کی سیر کو جا رہی ہے اس ویڈیو کے منظر عام پر آتے ہی لوگوں کے طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا دانیا ملک کو اور لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ اگر اس عورت کے اندر ذرا سی بھی شرم ہویا باقی ہے تو اس کو اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی چاہیی تھی وہ بھی اس طرح کے وقت پر دانیا ملک نے اس ویڈیو میں ایک ویڈیو بنایا ہے اور اس نے اس کا کہنا ہے کہ یہ اس کا پہلا ویڈیو ہے دانیا ملک نے یوٹیوب پر ایک چینل بھی بنا رکھا ہے اس کے علاوہ ٹک ٹوک اور سوشل ویب سائٹس پر بھی اس کے مختلف قسم کے اکاؤنٹس ہیں جہاں پر وہ اس طرح کی ویڈیوز ڈالتی رہتی ہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دربار ہے جہاں پر کچھ لوگوں کی قبریں ہیں دانیا ملک نے ان قبروں کے بارے میں یا دربار کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا صرف اس کا اتنا کہنا تھا کہ یہ اس کا اپنا دربار ہے یعنی اس کے فیملی کا دربار ہے یہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ معصوم سا چہرہ جو ہے اس کے پیچھے ایک گھنونی سچائی موجود ہے دانیا ملک یہ کسی سیزادی ہے شاہ خاندان سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ ایک ملک خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس کی والدہ کے بھی دو شادیاں ہیں جن میں سے پہلے شوہر کو اس کی والدہ نے چھوڑ دیا تھا اور جو دوسرا شوہر ہے وہ بھی اب اس کی والدہ کے ساتھ نہیں رہتا یعنی اس سے بھی اس کی والدہ کی الہدگی ہو چکی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دانیا ملک پر اس وقت ایف آئیے کی جانب سے اور آمیر لیاقت کے پس ماندگان کی جانب سے ایک کیس جو ہے وہ کوٹ میں چل رہا ہے جس میں دانیا ملک کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتی ہیں اس کیس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دانیا ملک نے آمیر لیاقت کی مبینہ طور پر جو نازیبہ ویڈیوز تھیں ان کو اپلوڈ کر کے آمیر لیاقت کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے تو اس وجہ سے دانیا ملک کو گرفتار کیا جائے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دانیا ملک کے برابر والی سیٹ پر اس کی ماں براجمان ہے اور دانیا ملک کی جو والدہ ہیں جو کہ عام طور پر ویڈیوز میں بڑی معصوم اور سادہ قسم کی عورت بنی ہوتی ہیں اس ویڈیو میں انہوں نے بھی فل فیشن اور میک اپ کیا ہوا ہے اس ویڈیو سے جو عام تاثر لوگوں میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دانیا ملک کو آمیر لیاقت کے مرنے کا افسوس تو دور ذرہ سے بھی شرمندگی نہیں ہے دانیا ملک اپنے کسی بھی عمل پر ذرہ سے بھی شرمندہ نہیں ہے دانیا ملک کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک انسان زندگی کی بازی ہار گیا بلکہ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دانیا ملک باقاعدہ طور پر خوش ہو رہی ہے دانیا ملک کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دانیا ملک جانتی ہے کہ آمیر لیاقت کی موت کے بعد آمیر لیاقت کے پیچھے چھوڑی جانے والے لمبی چھوڑی جادات میں دانیا ملک کا ایک خاصا نمائی حصہ جو ہے وہ موجود ہے اور دانیا ملک اب اس کو کسی بھی طرح سے حاصل کر سکتی ہے دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دانیا ملک کو معلوم ہے کہ اب آمیر لیاقت اس دنیا میں نہیں رہے تو آمیر لیاقت سے منصوب جو شہرت ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑتی جائے گی اس شہرت کو زندہ رکھنے کے لیے دانیا ملک بہت زیادہ کوششیں کر رہی ہے جس میں ایک کوشش یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو گئی ہے تاکہ وہ اپنی اس مرتی ہوئی شہرت کو دوبارہ سے زندہ کر سکے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب